بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں وینیگر چکن روست یعنی سرکے کے ساتھ روست بنا رہی ہوں جس میں پڑے گا سرکہ یا آدھا کپ سرکہ پونہ کپ پڑے سرکہ اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی سویا ساس مکس کر دیں گے اور اس میں ڈالوں گی میں لسہ ندرک اور سبز مرچ کے مکسچر مکسچر آپ چاہیں تو اس کو پیسٹ بنا لیں چاہیں تو کوٹ لیں جیسے آپ کو پسند ہے آپ میں سے ڈالیں اس کو مکس کر دیں اس میں مکس کر دیں مکس کر دیں مکس کر دیں مکس کر دیں اس میں ایک ٹیسپون لال مرچ ہاف ٹیسپون ہلدی ٹیسپون نمک پٹاوہ دھنیا ٹیسپون ٹیسپون کٹوی مرچ لال مرچ کٹاوہ ٹیسپون ٹیسپون کشمیری مرچ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے 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 مڈیسپون اب اس میں ڈالیں گے چکن یہ ایک کلو چکن ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیس کرывائیں اس کی میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کروایا آپ چاہیں تو بڑے پیس بھی کروا سکتے ہیں چھوٹے یہی چھوٹے ہی چھوٹے بنوائیں خود مکس کر دیں گے تھوڑا سا ہم یہ کلر بھی ڈالیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کا جو رنگ ہے نا وہ اچھا بن جائے بلکل تھوڑا سا ایسے چوری پی نوک پہ لے کے نا بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے زیادہ ڈال دو تو پھر وہ بھی اچھا نہیں لگتا اب اس کو مکس کریں گے اس میں اگر آپ مسالہ لگا کے رات کے لئے فریج میں رکھ دیں تو وہ تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کم از کم دو گھنٹے کے لئے اس کو لگا لیں لگا کے فریج میں رکھ دیں اور پھر دو گھنٹے بعد پکا لیں یا پھر بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ اس وقت بھی پکا سکتے ہیں لیکن تیسٹ پھر وہ نہیں بنے گا کم از کم آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے اس کو سرکے میں بھگوئے ہوئے اس کو ہم رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لئے پھر ملیں گے انشاءاللہ دو گھنٹے بعد میرے چکن مرینیٹ ہو گیا ہے اور میں اس کو پکنے کے لئے رکھوں گی فرائنگ پین میں نے رکھ دیا گرام کرنے کے لئے اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سوون کوکنگ آئے اس میں ڈالیں گے چکن یہ سارا اس میں سرکہ ہے یہ اور اس کا اپنا پانی بھی ریلیز ہوگا چکن کا تو اس کو فلحال اس کو فول آگ پہ پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لئے ہم اس کو بنائیں گے اسی طرح جو پھر اپنا پھر سے بھی رکھیں گے نہیں جانتا کہ یہ چکن کا رنگ گرام ہو جائے نہ پھر ہم اس کو دھککے پکائیں گے تاکہ یہ گل بھی جائے اور اس کا جو مسالے ہیں وہ بھی ٹیسٹ جو ہے اس کا اندر چلا جائے اب اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے تقریباً پچیس منٹ کے لیے اور اس کی آگ بھی ذرا سی ہلکی کار دیں گے میڈیم کار دیں گے پھر ملتے ہیں پچیس منٹ بعد پچیس منٹ ہو گئے ہیں مجھ کو یہ پکاتے ہوئے گوشت گل گیا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کی ہم آگ فل کار دیں گے آگ فل کار کے تو پھر ہم اس کو پھوڑا سا بھونیں گے جب تک کہ اس کا یہ خوشک ہو جائے پانی اس کو میں چپس کے ساتھ پیش کروں گی ایسے آپ لوگوں کے مرضی آپ اس کو چاول کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے مرضی کا نمک مرچ ڈال لیں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بس یہ اب تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں ڈال دوں گی پلیٹ میں اس کے آدھ بان کر دوں گی اور اس کو میں چولے سے بھی ہٹا لوں گی اور اس کو ڈالیں گے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی